سکول کو شکشہ کا مندر کہا جاتا ہے لیکن اس شکشہ کے مندر میں بچوں سے لوٹ کی جا رہی ہے جس سے اب بھاوق تو پریشان ہیں ہی لیکن اب چھاتروں نے بھی آواز اٹھانی شروع کر دی ہے تصویروں میں دکھ رہی ہے چھاترہ سیکٹر سیتیس ٹیوی سکول کی ہے جو پی اے موڈی سے اپنے مابک کی پیتھا اور سکول دورہ فیس کو لے کر بنایا جا رہا ہے دبا فر گوہار لگا رہی ہے ویڈیو میں چھاترہ پی اے موڈی سے بیٹیو کے لیکن شکشہ کا ادھکار مانگ رہی ہے موسیقی 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 سوشل میڈیا پر اس چھاترہ کا ویڈیو جم کر بائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے سمرتھن میں سیکٹر سیتیس ٹیوی سکول کے تمام آبیباباک بھی سکول کیٹ پر ایک جو ٹھوے اور بیروت پردشن کیا موسیقی 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 میری بیٹی نے ایک ساموہیک ریپرزینٹیشن دیا ہے سب سارے سکول کے بچوں کا اور ابھی ابھی مجھے سوچنا ملی ہے کہ میری بیٹی کے اس ویڈیو کو لے کر اسکول کے پربندن نے ساری آن لائن کلاسز کے جتنے بھی موبائلز ہیں بچوں کے ان پر ایک میسیج سرکولیٹ کروایا ہے یہ فیک ویڈیو ہے اور یہ بچے بہت بریلینٹ ہے اور اس کا نام نہیں کٹا گیا ہے میں نے اس ویڈیو میں کہیں پر بھی اس بات کا اولیک نہیں کیا نا میری بیٹی نے کیا کہ اس کا ویڈیو کی اتنام کٹا گیا ہے اس میں اسے سمسیاں لکھی ہے کہ ہم سب کی سمسیاں ہیں سارے پیرنٹس کرونا سے پربھاویت ہوئے ہیں اور یہ ایک بس انفرمیشن سارے پیرنٹس میں پھلائی جا رہی ہے اگر میں سکشم ہو فیس بھرنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ہی پیرنٹس سکشم ہیں اگر پیرنٹس کے ساتھ میں کوئی در بیوار ہے یا کسی طرح کا انوچیت بیوار ہے اور اگر وہ فیس جمع نہیں کٹ پا رہے ہیں تو ان کی اواز کسی کو اٹھانی ہے تو اس کی اواز میری بیٹی نے اٹھائی ہے میں نے اٹھائی ہے اور مجھے گر ہے اپنی بیٹی پر میری بیٹی کا ویڈیو کوئی فیٹ نہیں ہے میری بیٹی کا ویڈیو بیٹی جنوین ہے میں دیوی کر شší میں پڑھا ہوں اور میری قلام چھڑا ہوں تو کیوں یہ بینر آپ نے ہی بنایا ہوا ہے میں پاپا اور می نے ملاکے اس پر کیوں بنایا ہے می نے اس لی بنایا ہے میرے پاپا کوئی اس پر بھیoint Mango سے مègنے بدرج و veryمکنی بھر رہے ہیں اتا میں نے اس کے لیے بنایا ہے شکرہ بھی ایک خراب Entonces یہ سارے لوگ جو خراب ہے تو میری vanے پênے اس بنایا ہے کہ دے پاس کوپورت دے باؤں کہ میں بھی ان کی مجھت کروں کہ یہ پینا بڑا کے دکھانے کی ہے پیٹا سکول میں یونٹ ٹیسٹ دینے دیا تھا آپ کو مجھے دات کے گیارہ بجے ہٹا دیا گیا تھا کیوں ہٹا دیا گیا تھا میرے پاپا نے فیسٹ پیمی کری تھی تو پھر آپ نے مام سے پوچھا کی کیوں ان کو ہٹا دیا گیا ہے میں نے پوچھا تو مام سے نہیں لیکن ویسے مام سے مام سے بات کرتی ہے تو مام سے تو میں بولتی ہے میں ہمیں نہیں کر سکتی میں ہمیں کر سکتی ہے ہم دیئے بھی سکتا 37 پیداباد میں ہم پدرسن کرنے آئے ہیں اور جو میری پرسنل سمجھ سے آئے کہ میں ڈیر سال سے جوب رہت ہوں اور میری پیمیلی میں کوئی اور ارنر نہیں ہے میں ایک سنگل ارنر اور میری وائک کو بھی پیرلائز ہے جس کی میڈیسنس کافی کوشلی آتی ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا پیرلائز میں کتنی میڈیسنس مہنگی آتی ہیں ابھی بکاور ہوئی ہے میری وائک سکتی فائی پرسن ساونٹی پرسن اب میں نے میں نے میں نے اسکول میں آکے اپنی پروبیلس کو بتایا جبکہ پچھلے سال تک میں نے پوری فیز دیا ہر ایک چیز کے ساتھ مگر اسکول پرساسن میں میری بات کو نہیں سنا بلکل گوھر سے نہیں لیا اور مجھے سیدھا سیدھا بنا کردے کہ ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم دو سو بچوں کو دے سکتے ہیں ہم نے دے دیا جو آس تک یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ وہ دو سو بچے ہیں کون اس کو دیا ہے میرے جیسے بندوں کو مجھے نہیں لگتا کہ دیا ہے یہ صرف پیپروں کارگزی میں انہوں نے دکھا دیا ہے کہ دیا ہے جب مجھے نہیں ملا تو میں نہیں سمجھتا کسی اور کو بھی ملا ہوگا یہ میں بھی سمجھتا ہے پرونا کال میں کچھ اببابک ایسے تھے جن کی نوکری تک چلی گئی تھی فیز دینا تو دور یہاں انہیں گھر کا کھر چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے اب ایسے میں نیجی سکولوں کی منمانی ماں باپ پر فیز کو لے کر اتنا دباب بنایا جا رہا ہے کہ بچے پڑھائی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ بچے مانسک تناف سے بھی جھوچ رہے ہیں اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ بچی کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کا کتنا اثر سرکار پر ہوگا فریدہ بات سے انین راتھی پنجاب کے سری ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد